دوستوں انسان دنیا کے کسی خوبصورت سے خوبصورت انٹرنیسنل سٹی نامی سے نامی شہر میں کہیں بھی رہے لیکن جو بھارت سے اپنا جڑاو ہے جو اپنی ایک پہچان ہے بھارتی ہونے کی اس کو آپ بھول نہیں سکتے کہیں نے کہیں جڑوں سے جڑے رہنا ہی جیون ہے میتروں میں بینگکوک تھائیلنڈ میں رہتا ہوں بہت ہی خوبصورت شہر ہے دنیا بھر سے پریٹک پٹایا کے لیے بینگکوک کے لیے تھائیلنڈ کے لیے نائٹ لائپ کے لیے بہت ہی شاپنگ کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں لیکن جب بھی میں اپنے دیش بھارت ورسہ واپس آتا ہوں اور چاروں طرف جو ماحول بنتا ہے جو بھارت کی ایک خوبصورتی ہے میرے پیتا جی کہا کرتے تھے بھارت خوبصورت ہے تھائیلنڈ بھی خوبصورت ہے بھارت خوبصورت ہے دولہے کی طرح اور تھائیلنڈ خوبصورت ہے دولہن کی طرح آپ بھاراتی بنیں یا گھراتی بنیں بھارت ورسہ میں آنے کے بعد کچھ سمیہ بیتانے کے بعد یہاں جو موسم ہے یہاں جو ماحول ہے اور فیلحال اس سمیہ جو دنیا بھر میں اکانومی بھارت ورسہ جس تیزی سے پڑھ رہا ہے وہ بڑا ہی عدبھت انبھو سخد انبھو ہوتا ہے اپنے دیس میں اپنے بولی بھاسا چاروں طرف ملنے دیکھنے میں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گڑگاؤں ہریانہ میں گرو گرام ایکچلی کہا جائے تو یہاں پر میرا ایک آشیانہ ہے مجھے لگا یہ صبح مارننگ واک کرتے کرتے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو چاروں طرف کہیں نہ کہیں کچھ بھجن ہو رہا ہے کچھ گھنٹی کے آوازیں کہیں نہ کہیں سے دور سے کچھ اجان سنائی دے گیا اس انبھو کو ویڈیو میں سمیٹھنا بہت ناممکن ہے دوستوں ہوں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بھارت اپنا دیش بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں بمسکل چیزیں ہونے کے باوزود وہ انبھو رہتا ہے جو صرف اور صرف بھارت کی اپنے دیش کی مٹی کی سگن آپ محسوس کر سکتے ہیں دھنیواد دھنیواد